گلبرگر شہر کے سپر مارکٹ سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح گلبرگر ٹرافک پی ایس آئی میڈم اور ٹرافک کانسٹیبل سپر مارکٹ کے فوت پارٹ پر کاروبار کرنے والے غریب بیپاریوں کا سامان سڑک پر فیکتے نظر آ رہے ہیں سپر مارکٹ کے غریب بیپاریوں کا کہنا ہے ہر آئے دن اسی طرح ٹرافک پولیس آفیسرز ان کا سارا سامان سڑک پر فیک رہے ہیں جس سے ان بیپاریوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے بیپاریوں کو اس طرح پریشان ہوتا دیکھ سپر مارکٹ وارڈ نمبر چوبیس کے کارپریٹر جناب علامدار زیدی نے ناراضگی ظاہر کر کہا اس طرح غریب بیپاریوں کو پریشان کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا علامدار زیدی نے کہا شہر کے امیر لوگ بڑی بڑی ویجیڈیپل شاپس اور مال سے ویجیڈیپل اور فروڈ خرید لیتے ہیں پر شہر کے غریب لوگ اسی فتپات سے سستہ ویجیڈیپل اور فروڈ خرید کر اپنا گزارہ کرتے ہیں ان بیپاریوں کا نقصان کرنا مانو شہر کے ان غریبوں کا بھی نقصان ہے جو فتپات سے ویجیڈیپل اور فروڈ خریدتے ہیں غریب ٹھیلا بندی اور فتپات پر کاروبار کرنے والوں کا سامان سڑک پر فیکنے اور ان پر ظلم کرنے کے معاملے میں پنجاب اور احمد آباد کے علاوہ دیگر جگہوں پر پولیس آفیسرز کو سسپینڈ بھی کیا گیا ہے اس کے بہوجود آج بھی کچھ پولیس آفیسرز غریب بیپاریوں کو پریشان کر رہے ہیں کارپیلیٹر علامدار زیدی نے گلبرگر ڈی سی پولیس کمیشنر سے سپر مارکٹ کے غریب بیپاریوں کو پریشان کر سامان سڑک پر فیکنے اور ان پر ظلم کرنے والے ٹرافک پی ایس آئی میڈام اور کانسٹیبلز کو سسپینڈ کر ان بیپاریوں کے ساتھ انصاف کرنے کی مانگ کی ہیں پچھلے کئی دنوں سے کملینٹس آ رہے تھے کہ روڈ پر جو کاروبار کر رہے ہیں وہ لوگوں کو اٹھائے جارہا تھا کئی سارے لیڈرز اس پر اتجاج کرے کئی سارے لیڈرز کمیشنر سے میٹنگ کیے کارپیشن کمیشنر سے میٹنگ کیے اس کے بعد بھی مسئلہ نہیں حل ہو رہا تھا اس کے بعد ایڈوکیٹ کلی محمد صاحب کچھ کارپیشن کے دیپارٹمنٹ کے لوگوں سے اوفیشل سے اور پولیس اوفیشل سے بات کرنے کے بعد کاروبار کرنے دیا جارہا تھا پھر پچھلے کئی دنوں سے وارڈ نمبر 24 میرے وارڈ میں پولیس کونسٹیبل اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پی ایسا ہی میڈم ہے جو روڈ کے کنارے جو چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں وہ ایسے لوگوں کے پاس جا کر ان کی بھنڈی پلٹھا رہے ہیں ان کا جو سامن رکھا ہوا ہے وہ سامن کو پلٹھانے کا کام کر رہے ہیں تو میں کمیشن آف پولیس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے اوفیشل کے اوپر اسٹک ایکشن لیا جائے کیونکہ ایک چھوٹے کاروبار جب لوگ روڈ پر کونے پر تھہر کر رہے ہیں ویسے لوگوں کے پاس غریب لوگ جا کر لیتے ہیں ویسے تو ترکاری ہوئے مالز میں بھی ملتی ہے ڈی بارٹ میں ملتی ہے بگ بزار میں ملتی ہے تو غریب لوگ وہاں جا نہیں سکتے بول کر روڈ پر تھہر کر لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں جو روڈ کے بلکل روڈ کے باہر روڈ پر نہیں ہے جو روڈ کے کونے پر ہیں ویسے لوگوں کو کاروبار کرنے سے ستائے جا رہا ہے ان کا سامن پھیک رہے ہیں تو میں کمیشنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میڈام کے اوپر اور وہ جو کونسٹیبل ہے جو غریب لوگوں کا سامن پھیک رہے ہیں ان کے اوپر اسٹک ایکشن لے ورنہ ہم آنے والے دنوں میں اسٹیٹ کمیشنر اسٹیٹ آئی جی پی کو ڈی آئی جی کو کمپلینٹ کر کر یہ سب ویڈیوز کنٹینیو یہ ویڈیوز ہیں ہمارا پاس یہ ہم ان کو بتائیں گے